اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ٹیر کر دیئے اور اس میں ہم لیں گے تقریباً سو گرام بی ڈبلو ایل یہ ہمارے کرہانے کی پہلے ویڈیو پہلے میں اپنے گھر سے بناتا تھا یہ ہم اس میں سو گرام بی ڈبلو ایل یہ سو گرام بی ڈبلو ایل ترکی 97% یہ ڈالیے جی اس میں پھر ہم اب سو گرام یہ لیے ہے اور سو گرام اس میں ہم ڈالیں گے ایش ٹو پانی یہ دو سو گرام ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو اس کو اب ہم کریں گے مکس اچھی طرح مکس کریں اس دو سو گرام کو آپ نے مکس کرنا ہے پھر یہ مکس ہو گی اچھا یہ اب اس میں آپ کو اگر کوئی رنگ ملانا چاہیے یا کلر ملانا چاہیے تو اس میں کلر بھی ملا دیں یہ جو سیلفانک ہے اور لئی ہے وہ ہاتھوں کو جلاتی ہے اور سیلفانک تو آج کل بہت مہنگ ہو گیا تین سو ساٹھ روپے تین سو پچاس روپے اس کا کلو کریٹ جا رہا ہے اور جو ہے ایس ایل ایس ہے ایس ایونٹی پرسنڈ وہ تین سو اسی ہے ہمارے پاس ملیشیہ کی ہے وہ تھوڑا گزارہ کر دی ہے تین سو بیس کی تو بارہ یہ ابھی اب اس میں جو رنگ ملانا چاہیں تو آپ اپنی مرضی سے اس میں رنگ ملا سکتے ہیں میرے پاس تو یہ گرین ہے تو اگر رنگ ملانا چاہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک گرام آپ نے کلر ملا دینا ہے تو یہ آپ کا شیمپو بیس جو ہے یہ ڈش واش اچھا اس کو اب وہ کہتے ہیں کہ ہینڈ واش کیسے بنائے تو اس میں آپ نے ایک پانچ گرام گلیسرین ڈالیں اسی فرمون میں پانچ گرام گلیسرین ڈالیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس میں فوڈ کا استعمال کرنا ہے فوڈ کلر کا تو پانچ گرام گلیسرین ڈالیں تو یہ آپ کا بن جائے گا کہ کہتے ہیں ہینڈ واش اور یہ اب آپ کا ڈش واش تیار ہے اور میں اس میں تھوڑا سا کلر کے لیے اس کو پاس کرتا ہوں میڈیو کو اور کلر ڈال کر کیونکہ پھر لینگتی ہو جائے گی تو کلر ڈالتا ہوں پھر نمک ڈال کر آپ کے سامنے یہ جی میں نے اس میں سبس کرنا جو ہے یہ فوڈ کلر یہ فوڈ کلر میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو مکس بھی کر دیا ہے تو آپ ایسا کام کریں کہ یہ پانی میں مکس کر کر اگر آپ کے پاس کلر ہونا تو میں نے تو یہ بہت جن ہو گئے یہ نہیں بنایا ہم دوسری طرف لگی ہوئے ہیں تو یہ سرف اور یہ ڈش واش ہینڈ واش یہ تقریباً میں نے باندھی کیا ہوا تو یہ دیکھیں ابھی پتلدہ ہے تو اس کو گھڑا کرنے کے لیے سو گرام کی پیچھے آپ نے ایک گرام نمک ڈالنا ہے نمک زیادہ ڈالیں تو یہ بیٹھ جائے گا تو اس میں ہم یہ تقریباً نمک ڈالتی ہیں اور اس کو مکس کر دیا تو یہ تھوڑا مکس میں ٹائم لے گیا تو میں یہ آپ کو کر کر پھر ہوں یہ ناظرین یہ میں نے اس کو مکس کر دیا ہے اور یہ پاس اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو لینک کی نہ ہو جائے یہ آپ کا اب تیار ہے تو اس کو اب آپ نے اس میں نہ تو یہ یہ دیکھیں یہ اور بھی گھڑا ہو سکتا ہے لیکن میں نے اور گھڑا نہیں کیا لیکن اس میں یہ بہترین کام کرے گا آپ نے ابھی اس میں نہ تو اسے فانگ ڈالنا ہے نہ اور کچھ صرف یہ ڈالیں آپ کا بہت آسان ہوتا ہے یہ آپ کا دیکھیں کیسے یہ گھڑا ہو جائے گا اب اس کو چھوڑ دیں تو یہ اس کی جو جاگ ہے یہ فوم ہے یہ بیٹھ جائے گی کیونکہ یہ جو پی ٹی ویل ہے یہ زبردست فومی کے جانٹ ہے تو یہ دیکھیں تو اس سے آپ اپنے برسن دویں انشاءاللہ چکنائی بھی دور کرے گا اور دیکھیں یہ گھڑا ہو رہا ہے مکسنگ کا خیال کریں مکسنگ آپ نے اچھے طریقے سے کرنی ہے اور نمک جو ہے تو اگر تھوڑا سا اور آپ ڈالنا چاہئے تو تھوڑا سا ڈالیں لیکن ساتھ ساتھ نمک ڈالیں کیونکہ یہ اگدم ڈال دیا تو یہ بیٹھ جائے گا تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند کریں شکریہ سلام